حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وآلکریم کے گھر میں کھانا پکانے کے لئے کوئی چیز نہیں ایک چادر لی کہ اس چادر کو بیشتا ہوں اس چادر کو چھ درہم میں بیچا چھ درہم میں بیچا بیش کر چھ درہم سوچا کہیں سے اناج لے لیتا ہوں گھر کے لئے کھانے پینے کی چیزیں لے لیتا ہوں ابھی وہ جائی رہی تھے تو ایک فقیر ملا اللہ کے نام پر مجھے پشت دیتے حضرت علی نے چھے کے چھے درم اس کو دی دی چھے کے چھے درم اس کو دی دی یہ توقل اللہ کی کونسی منزل ہے کونسا مرتبہ اور کونسا مقام ہے چھے درم ہم ہوتے تو سوچتے کہ یہ رب بل تو دینے ہی نہیں ہے پہلی گھر میں کھانا نہیں ہے چادر بیچ کر کھانا لے کر آ رہا ہوں یہ کونسی نیکی ہے کہ اب میں اس فقیر کو کچھ دے دوں اور یا کچھ دوسری سٹیج یہ تھی کہ اچھا چلو دینا ہے تو اس کو بیچ میں سے چھا رہنے پچاس پیسے دے دو آدھا روپیہ دے دو باقی دینے کی کیا ضرورت ہے جو آدھا درم دے دو حضرت علی کرم اللہ اس نے کہا میرے بچے بھوٹے ہیں میں سائم اللہ کے نام پر کچھ دے دی چھے کے چھے درم دے دی اب سوچ آپ کیا کریں اب گھر آ رہی ہیں تو ایک بندہ ملا اس کے پاس ایک ناکہ اونٹ نہیں اس نے کہا اے علی یہ ناکہ خرید ہو گئے حضرت علی کرم اللہ پیسے پھر کبھی دے دی انہوں نے کہا میری تو جیب میں پیسے نہیں ہیں پیسے پھر کبھی دے دینا سو درم میں بیچوں گا انہوں نے کہا ہاں میں خریدتا ہوں سو درم میں خرید ل Pool آگے چلے تو ایک اور بندہ ملا علی بڑی خوبصورت ناکہ لنکہ جا رہی ہے اونٹھنی کیا یہ بیچوگے ابھی بیچ دیا تو ایک سو ساٹھ درم دیتا ہوں انہوں نے کہا یہ لو انہوں نے سو درم کی خریدی تھی ایک سو ساٹھ درم کی لے لی ابھی چلے آگے تو وہی بندہ دوبارہ نظر آیا جس سے وہ خریدی تھی انہوں نے کہا تو یہ لوگو اپنا سو درم واپس لے لو جو انہوں نے ناکا کے پیسے دینے تھے تو باقی کتنے بچ گئے ساٹھ انہوں نے اس فقیر کو کتنے دیئے تھے چھے تو ایک کے بدلے میں کتنے ہو گئے دس من جعب الحسن فلاح واشر ومسال جو ایک نکل آئے تو اس جیسی دس نکل موسیقی